سواللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد نکل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پلسرات پر گزرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن اسی دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم سل علی محمد لنبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا سبحان اللہ دار قطنی کی ایک روایت میں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کس طرح پڑھا جائے تو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم سل على محمد عبدکا ونبیکا ورسولکا نبیی الامیے اللہم سل على محمد عبدکا ونبیکا ورسولکا نبیی الامیے اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کریں انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگلیوں پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت میں ان کو گویائی دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا جیسے کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی حدیث نمبر اٹھارہ میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں جب قیامت کی دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں وہ ہزاروں گناہ گنوائیں گی جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے گینی گئی ہیں دار قطنی کی اس روایت کو حافظ علاقی رحمت اللہ علیہ نے حسن بتلایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سو مرتبہ دھروت پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے سبحان اللہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دوبارہ سنیئے اسی دفعہ پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ موافع ہوں گے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ حضرت آنس رضی اللہ کی حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاہ نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ ضرور بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے اسی سال کے گناہ موافع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ حضرت حانوی نور اللہ مرقدہو نے زاد السعید میں بہوالہ دار مختار اس بحانی رحمت اللہ علیہ سے بھی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس میں طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں شیخ ابو سلمان دارانی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا گیا ہے دوستو آپ کو آج اس نشست میں درود شریف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس بارے میں تو آپ نے خود ہی سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوبانی ان کے الفاظ مبارک جو شخص جمعہ کے دن نماز آسر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مرتبہ اس درود کو پڑھے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ سیکنڈوں میں ختم کر دیے جائیں گے دوستو اتنا بڑا عمل ہے اور وہ جو درود شریف ہے وہ کون سا ہے وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ دوبارہ سنیے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ دوستو درود شریف کسی حال میں بھی دوستو وہ رکتا نہیں یعنی کہ درود شریف کسی حال میں بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور وہ قبول نہ ہو درود شریف کی قبولیت اینی ٹائم ہوتی ہے ہر وقت ہوتی ہے یہ ایسا کلمہ ہے دوستو کہ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے تو دوستو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ قبول ہوتا ہے تو اس لئے جب بھی آپ دعا مانگیں تو پہلے سور فاتحہ پڑھ لیا کریں اور سور فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں یعنی آپ صلی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیا کریں جیسے میں نے کہا کہ درود شریف ہر حال میں قبول ہوتا ہے پھر اس کے بیچ میں اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اپنے اہل وعیال کے لیے اپنے رشداروں یاروں دوستوں کے لیے ساری امت مسلمہ کے لیے ساری انسی مخلوق کے لیے چرین پرنج مداد جن و انسفر کے لیے سب کے لیے مکمل دعا جامع دعا کیجئے بہت ہی دھیان کے ساتھ بہت ہی توجہ کے ساتھ جب آپ یہ عمل اس طریقے سے پرفارم کریں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو دوستو بہت ہی فکر سے آپ یہ عمل کیجئے اور جب آپ کی دعا ختم ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ دعا میری ختم ہو گئی تو پھر آپ نے سور فاتحہ پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھ کر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دوبارہ میرے دوستو آپ نے قبولیت کی دعا کر کے اپنی دعا ختم کر دینی ہے یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کی وساطت سے شیئر کیا دوستو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا عمل آسان سے آسان عمل آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کی اسورس سے شیئر کیا جائے اس لئے آپ بھی اس عمل کو اپنے تک محدود مت رکھئے خود بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے خود بھی اس کے پابند بنیے اور جتنے بھی غائبین ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے سب کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کیجئے سب تک پہنچانے کے تہیہ کر لیجئے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان اچھی بھلی باتوں کو قیامت تک آنے والے انسان تک پہنچانے کی توفیق مجھے ملے تو دوستے جب آپ کے نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے عمان نامے میں اتنا ہی عجر لکھ دیا جائے گا تو دوستو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے اب تک کے لیتنے ہی اپنی ڈھیر ساری دعا میں درکھئے گا چینل کی کڑی بنتے رہیے گا دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ